بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 11 نومبر 2023 شادرا فلائیوور ریم پر جو کام کیا جا رہا ہے سفارٹ لیئر جو فلائی کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے میں ابھی مورننگ میں ہی آم پر جوجود ہوں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ساری شیئر کروں گا آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو انٹوائے کیجئے ریٹویسٹ کروں گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے بارے میں لازمی دیا کریں چلے بڑھتے ہیں آج کے بیلوک کی طرف ٹریفک کہاں سے آرہی ہے سب سے بل یہ گائیڈ کروں آپ کو یہ ٹریفک آرہی ہے کچھا والا کی طرف سے یہ میرے پیچھے فروز والا کچہری ہے یہ فروز والا کچہری ہے ٹریفک آرہی ہے کچھا والا والی سائیڈ سے اور جا رہی ہے سیدھا راوی پریج کی طرف شادر فلائیور سے ہوتے ہیں یہ وہ والی سائیڈ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں جب آپ نے گھجا والا سے آنا ہے رابی پریج کی طرف جانا ہے تو اس ہفتہ ہے اور کہ اوپر سے کھلے جا کے جائیں یہی وہ سائیڈ ہے آج آپ اسفارڈ لیئر کا کام کیا جا رہا ہے آپ اسفارڈ لیئر کو دیکھتے ہو اور آگے پڑھیں گے دیکھیں کہ کام کی سکرشن کیا ہے آج چلے میرے ساتھ آگے پڑھیں آئی ٹنگ لوکیشن کی سمجھ آ چکی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھوڑا سا دوبارہ چلیں بتا دوں کیونکہ جو ان لاؤن یعنی کے دور دراستہ دیکھنے والے جو لاہور سے بلانگ نہیں کرتے ان کے لئے پڑھا اسی ہو جاتا ہے جب ان کو پروپٹ گائیڈ کیا جاتا ہے آپ آ رہے ہیں لاہور کی طرف آپ آ رہے ہیں گجہ والا سے آپ آ رہے ہیں گجرات سے آپ آ رہے ہیں سیالپورٹ ٹریک کا ناروال سے کالا شاہ کاکو کی طرف سے سامنے اس طرف کو جائیں گے تو کالا شاہ کاکو آپ کو نظر آ رہے گا اس طرف سے آپ آ رہے ہیں تو یہ ٹریفک جا رہی ہے سیدھا راوی بریج والی سائٹ پہ جا رہی ہے تو میں یہاں سے ہی آغاز کر رہا ہوں یہاں سے ہمارا فلائی آور شروع ہوتا ہے یہ روڈ کچڑ وچڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ روڈ بننا سٹارٹ ہو چکی ہے روڈ پہ کام ہو رہا ہے یہ والی سائٹ جاتی ہے سیلی جہانگیر کے مقبرے کی طرف نور جہان کے مقبرے کی طرف تو ہمارا فلائی آور یہاں سے شروع ہوتا ہے اسفارٹ ورک بھی سٹارٹ ہے بڑھتے ہیں آگے کی ڈیٹیلز ابھی جانتے ہیں کہ کیا کام کی سیچویشن ہے اس ٹائم یہاں پہ اسفارٹ لیئر اپلائے کی جا رہی ہے وہاں پہ لیئر اپلائے کر دی گئی ہے اب یہاں سے آگے جانا بھی بڑا مشکل ہو جانا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جاناں ٹھیک ہیں یہ فرسٹ لیئر آپ دیکھنے پہلی لیئر پہ کی جا رہی ہے ابھی پتھر ہے پتھر ڈالا ہوئے ہیں اس کے پر پہلی لیئر لگائی جا رہی ہے اسفارٹ کی پہلی لیئر سپارٹ کی کیسے لیئر کو اپلائے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹاک کی مدد سے سارا مٹیریل یہاں پہ انڈیلا جا رہا ہے اور یہاں سے آگے سارا مٹیریل مشین کے ذریعے صرف جا رہا ہے اور وہاں سے آگے دیکھنا ہے ٹلیئر رپائے کی جا رہی ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں آج آپ نے دکھاس کا خصانے مناظر چاہئی تپ ہے آپ کی اس سے کھڑوں آپ کیوں کڑا جائیں ان میں بعد اور چاہئی تک ہے لیہا تو سچے سکتے ہیں بعد کیوں تو آپ کی جو پیلی ویڈیو آپ نے دیکھتے ہیں ایتا ہے آپ کا پہنچ سکر بہتا ہے یہ سپارٹ لیئر ایک لیئر آپ دیکھنے اپلائے ہوتی جا رہی ہے یقیناً آپ کی سیٹ پہنچوائے کر رہے ہوگے بائی مزے کر رہے ہیں لیول کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں بائی مزے کر رہے ہیں آپ اس کے دعائے کریں ہم آگے بھی بڑھتے ہیں کہاں تک انہوں نے ایک لیئر اپلائے کر دی ہے تین لیئر آنے ہیں اپنے پہنچوائے کردے ہیں اس کے بعد پسی اپنے پہنچوائے کردے ہیں اس کو مقفل کردے ہیں 21 اور 21 اپر تک اس سائیڈ کو مقفل کردی ہے بس یہ 21 اپر تک انشاءاللہ کوشش ہے دونوں سائیڈ فلائے اپر کی اپریشنر ہو گیا ہوتے ہیں چلیں دی آپ مسے کریں اور یہاں پہ انڈ ہے آگے بعد میں کرنا ہے اس کے بعد وہ والی سائٹ کرنی ہے دوسری لیئر ابھی کرنی ہے اس کے اوپر دوسری لیئر ابھی اس کے اوپر اپلائے کریں گے وہ سامنے رولہ بھی ساسا چلایا جا رہا ہے رولہ سے اس کو مزید پریس کیا جا رہا ہے وہ بھی فرسٹ لیئر اپلائے ہوئی ہے ہم چلتے ہیں آگے یہاں سے گزرنا تو ہے تو ڈینڈرس اتنی سی جگہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں لیکن میں نیتھی اتر جاتا ہوں کیونکہ بھائی آگے بیٹھیں آگے تو یہاں سے گزر رہا ہوں نیتھی جلتے ہیں بسم اللہ رو بہت ہیٹ ہے بہت گرم ہے بہت گرم ہے اور میرے پاؤں اس کے اندر اس میں ساری جو چار کول ہے تار کول کیا آپ بولتے ہیں اس کو پاؤں کے ساتھ چپک رہی ہے کیونکہ ابھی گرم گرم اس میں ابھی اس کو چلایا ہے اور اسلام علیکم کیا حال ہے اور پانی پھینکا جا رہا ہے پانی پانی لگا کے اس کو پر دلچ رہا جا رہا ہے جس ورے سے دھوہا سا نظر آ رہا ہے اس ٹیم جو آ رہی ہے یہ پانی جب گرم چیز پر پھینکتے تو سٹیم نکلتی ہے وہی سنیریو ہے انشاءاللہ بیس اکیس نومبر تک اس فلائی آور کو اوپن کر دیا جائے گا پبلک چیفی کے لیے ہم آگے بھی بڑھیں گے نا آگے دیکھیں تو آئے آخر کہاں تک کام آگے ہو گیا ہے کتنا رہ گیا ہے تاکہ مزید ایسٹیمنٹ لگایا جا سکے اچھا میں نے اپنے ایک ویلوگ میں یہ کہا تھا کہ 38 میٹرز میسٹیکن لی 38 میٹرز نکل گیا تھا میری زبان سے اس کی چڑائی ہے نا وہ 38 میٹرز نہیں ہے 38 فیٹ ہے وہ غلطی سے اس ٹائم میٹر زبان سے نکل گیا پھر دوستوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ آپ نے 38 میٹرز کہہ دیا ہے 38 فیٹ اس کی چڑائی ہے اسلام علیکم اچھا سامنے بالکل میرے سامنے سورج ہے ویڈیو کا ریزلٹ اس سورج کیونکہ ڈاریکشن تھوڑی سیسی طرح کی ہے شاید بیٹر نہ ہو لیکن واپسی پہ ریزلٹ بہتر ملے گا آپ کو سامنے سورج ہے اس وجہ سے ریزلٹ میں پرابلم آتا ہے یہ جوائنٹ لاسٹ جوائنٹ ہے جو مکمل ہو چکا ہے اب یہاں جو تین لیئرز جب اپلائے کریں گے تو اس کے ایکول آ جائے گا پھر اس کی ایکول ہو جائے گا اب دیکھنے کافی زیادہ بھی ہے گیپ تب یہ پہلی لیئر اپلائے ہوئی ہے سیکنڈ لیئر اس کے اوپر پھر تھرڈ لیئر اس کے اوپر اس کے بعد جب لاسٹ لیئر ہوگی فنشنگ لیئر وہ وہاں سے یہاں تک تو یہ ہو چکی ہے اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے کیسی طریعت ہے آج آپ ادھر پانی تو نہیں ادھر کھڑا ہوگا سیٹ ہوگے یہ فنشنگ لیئر ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ فنشنگ لیئر ہے اب اسی کے لیول پہ اس کو لے کے آنا ہے یہ والی سائیڈ کو اس طرف آگے میرا خیال ہے جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آگے کوئی ورک نہیں ہو رہا یہاں سے ہی واپس چلتے ہیں ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ بیریئر کا کچھ حصہ رہ گیا ہے اس حصے کو بھی مکمل کیا جا چکا ہے بیریئر کی یہ سائیڈ بھی دونوں سائیڈ بیریئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ سائیڈ بیریئر بھی مکمل کیا جا چکا ہے یہ نیچے آپ جو دیکھ رہے ہیں لائن ڈرین ڈرین کے لیے پانی ڈرین کرنے کے لیے نالا بنایا جا رہا ہے یہ سامنے نالا بن رہا ہے قبرسان ہے میں نے اپنے ایک سو ویلوک میں بتایا کہ وہ محفوظ ہے مسجد بھی الحمدللہ محفوظ ہے تو مسجد اور قبرسان یہ پراپرٹیز بالکل سیو ہیں یہاں نیچے سروس روڈ بنے گی جنہوں نے فلائی آور کے اوپر سے نہیں گزرنا وہ اس سروس روڈ سے ٹریولنگ کریں گے جنہوں نے جانا ہے پرانے پول کی طرف تو وہ سروس روڈ سے آئیں گے اور پرانے پول کی طرف نکل جائیں گے جنہوں نے شیخ پراروڈ کی طرف جانا ہے وہ سروس روڈ سے جائیں گے آگے فلائی آور کے نیچے سے شادرہ چوک سے ٹرنگ لے کے شیخ پراروڈ کی طرف نکل جائیں گے واپس چلتے ہیں میں آپ کو مزید دیکھتے ہیں ابھی کیا سیٹویشن ہے فروز پر روٹ اس کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کی جلک دیکھتے ہیں پھر اسی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں ما یوٹیو فیملی کیسا لگا آپ کو اب تک کا یہ ویلوگ دیکھیں آگے بھی جائیں گی آگے کی ڈیٹیلز میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں لیکن اونیس لیو بتائیے گا کہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لئے یوسفل ہے آپ یقیناً اتجوائے کرتے ہوں گے تو مجھے آپ سے آپ کا سپورٹ آپ کا ساتھ جائیں انشاءاللہ ہم اپنے چینل کو لے کے جائیں گے ایک اچھے لیول تک اور میں پوشی کروں گا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کو انشاءاللہ ہم دسکلوز کریں گے جہاں جہاں پروپلمز ہیں ڈسکس کریں گے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اکثر کالز آتی ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں ویلوگ کیا یہ کام ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دی جا رہی ہے میں نے کالاختہی روڈ پہ کام کیا وہاں پہ ویلوگز کیے وہاں پہ اپنی آواز کو بلند کیا اللہ کا شکر ہے ہمارے سی ایم صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا اور کام کو سٹارٹ کرنے کی یقین حانی بھی کرو بیڈل دن شانلہ اس کو شروع کر کے مجھے ایک بھائی نے کمینٹ کیا کہ بھائی کالاختہی روڈ پہ جہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ کٹر کا ٹکن کھلا ہوا ہے پبلک ٹرافک ہے تو میں نے آواز بلند کی تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ اب اس ٹکن کو رکھ لیا گیا بارہ داری روڈ پر میں نے ویلوگ کیا کہ گوپر یہاں پہ پھینکا ہوا ہے بہت زیادہ پبلک کیاں سے گزن دی ہے بندبو ہے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے اس گوپر کو اٹھا لیا گیا اور سپائی کا انتظام کیا جا رہا ہے اور بہت سارے جیسے کہ لجبت روڈ کی بات کی لجبت روڈ پہ گلی کے اندر جو مین ان کی روڈ ہے وہاں پہ لیسکو کی طرف سے جنیٹر رکھا ہوا تھا ٹرالی جنیٹر روڈ کی اوپر گلی کے اندر تو آدھی گلی صرف زائد پوسی نے لی ہوئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بھائی آپ نے ویلوگ کیا اس ٹرالی کو وہاں سے اٹھا لیا گیا یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں اللہ کا شکر ہے عزت اللہ دے رہا ہے آپ لوگ کی محبتیں ہیں ساتھ اگر رہا میرے ساتھ یہ چینل برو کرتا رہا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنی آواز کو دبند طریقے سے اپنی حکومت تک رکھیں گے اور اپنے مسائل ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں گے اپنی آواز بلند ہم کرنا ہمارا کام ہے باقی سارے معاملات اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا باقی اللہ نے کرنا جو بھی کرنا ہے ہم انشاءاللہ آواز بلند کرتے ہی رہیں بڑھتے ہیں آجے کترے کترے سے دریاں بنتا ہے آج آواز اٹھائیں گے آواز ہماری گونچتی رہے گی کیونکہ ابھی آثورٹیز کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ان ایریاس میں کیا کیا پرابلمز ہیں ہمارے ویلوگز ہماری ویڈیوز کہیں کہیں چلتے پھرتے عالی حکام تک پہنچ جاتی ہے اور جو اس ایریاس کے رسپونسیبل پرسنز ہوتے ہیں ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے جو ایریا کی اسے علاقے کی دیفینیلی ان کے لئے ایک نیگٹیو امپیکٹ جاتا ہے کہ ہمارے انڈر علاقہ یہاں یہیے پرابلمز ہیں اور یہ آثورٹیز تک پہنچ رہی ہے یہ باتیں تو پھر اس کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ واقع آگے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے ہماری یہاں تک سفارٹ لیئر اپلائے ہو چکی ہے بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں ما شاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کیا بلاہ مشین ہے یہ اب سیکنڈ لیئر ابھی اپلائے کریں گے وہ بتا رہے ہیں تھوڑی دیر میں سیکنڈ لیئر کا کام بھی شروع ہو جائے گا یہ فروز والا کچیری کے سامنے کنسٹرکشن کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کہاں تک بنے گی کا حال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی ایتھینٹک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں کہ اس نے کہاں تک جانا ہے فیلحال عبدالرزاد سٹیڈیم تک بھی بنے گی بنے گی نا تک اس سے آگے تک جائے گی فردر آگے کہاں تک لے کے جاتے ہیں یہ تو میں انشاءاللہ کوشی کروں گا نیکسٹ ویلوگ میں یہ ڈیٹیلز کلیکٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ڈیٹیلز یہ فلائی اوور کی وہ سائیڈ ہے جب آپ آئیں گے راوی پرچ کروس کر کے گوشہ والا کی طرف جانا ہے تو یہاں سے آپ نے لینڈ کرنا ہے یہ تھی ڈیٹیلز آج کی امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے خوش اپنے باہی محمد سجاد کو دیجئے اجازت اللہ رسول اللہ کے بعد